ڈیئر سٹوڈنٹ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ الجبرا کی کوششن یا الجبرا سے آپ کیوں باگتے ہیں الجبرا کی کوششن سال کرتے ہوئے آپ کو مشکل کیوں پیش آتی ہے اس کی وجہ میں بتاتا ہوں کہ جب بھی آپ الجبرا کوششن کو سال کرتے ہیں تو آپ ان کو صرف اس حد تک سال کرتے ہیں کسی طرح کیا ہم اگزیم میں پاس ہو جائیں کبھی آپ نے ان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ الجبرا کا کوششن اس طرح کیوں سال ہوتا ہے اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا اور الجبرا کے جو بیسک کانسپٹ ہیں وہ آپ کے کلیر نہیں ہیں تو آج کی ویڈیو میں الجبراک فارمولاز کی جو سیریز میں نے سٹارٹ کی ہوئے اس میں ہم کیوب کے فارمولے کو ڈسکس کریں گے اس کو ڈرائیو پریں گے کیسے فارمولا کو ڈرائیو کرتے ہیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا تاکہ آپ کو یہ والا کانسپٹ اچھے طریقے سے سمجھ آسکے آج ہم بیسک الجبراک فارمولاز میں جس فارمولے کو ڈسکس کریں گے انٹو اے پلس بی پلس بی کیوب یہ والا فارمولا آپ کئی دفعہ کلاس ایٹ میں یعنی اس سے آگے استعمال یوز کریں گے اس کے کوسٹن بھی ہوں گے تو اے پلس بی ہول کیوب سکیر کے فارمولاز تو ہم سیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے اگر کیوب کی بات کریں لیٹسی میں کہتا ہوں کہ ٹو کا کیوب ٹھیک ہے ٹو کا کیوب آپ فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے ٹھیک ہے سمپل سی بات ہے بہت سارے بچے اس میں مسٹیک کرتے ہیں کہ ٹو تھری سر سکس کر دیتے ہیں جو کہ غلط ہے اس کو ایسے سال کریں گے یعنی کہ ٹو ملٹیپلائی بے ٹو ملٹیپلائی بے ٹو یعنی کہ جو ٹو ہے وہ آپس میں تین دفعہ ملٹیپلائی ہوگا تو اس کا جو آنسر ہے وہ ایٹ آئے گا ٹھیک ہے تو بہت سارے بچے اس میں مسٹیک کرتے ہیں کہ ٹو تھری سر سکس کر دیتے ہیں تو ٹو کا کیوب اگر ہوگا تو تین دفعہ ملٹیپلائی ہوگا اور یہاں پہ اگر اے پلس بی ہول کیوب ہے تو اس مراد یہ ہے کہ اے پلس بی بھی آپس میں تین دفعہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو یہ آپ کے پاس فامولا ایک ڈرائیوڈ ہوا ہے تو کافی زیادہ جو میتھمیٹیشن ہے اس میں فامولا کو ڈرائیوڈ کر کے دے دی ہے آپ کو کہ یہ پورا اے پلس بی ہول کیوب اس کا آنسر جو ہے وہ نکال کے دے دی ہے آپ ڈرائیوڈ آنسر اپلائی کر دیتے ہیں لیکن جب اس طرح کی کوششن آتے ہیں یعنی کسی بھی دی ہوتے ہیں ان کا کیوب فائنڈ کرنا ہوتا ہے کیوب فائنڈ کرتے ہیں آپ بہت ساری مسٹیک کر دیتے ہیں کونسی مسٹیک کرتے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے تو اس کو ڈرائیوڈ کرنا بھی سیکھیں گے کیسے ڈرائیوڈ کرتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس اے پلس بی ہول کیوب لکھا ہوا ہے تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں اے پلس بی انٹو اے پلس بی ہول سکیر ٹھیک ہے میں نے اب اس کو ہول سکیر کر دی ہے یعنی پاور تھری میں نے یہاں پہ پاور ٹو کر دی ہے پاور ون کر دی ہے کیونکہ اے پلس بی ہول سکیر کا فارمولہ جو ہے اس سے پہلے ہم سیکھ چکے ہیں وہ کس کے برابر ہوتے ہیں میں اس کو لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پہ کہ اے پلس بی ہول سکیر کا فارمولہ ہوتا ہے آپ کے پاس a square 2ab plus b square ٹھیک ہے یہ آپ کا a plus b whole square کا فارمولہ ہوگا اس کو ہم ڈرائیو کر چکے ہیں اس لئے اس کی اوپر میں دوبارہ detail سے نہیں کروں گا کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی ہم اس کو اگر لکھنا چاہیں a plus b a plus b into a square plus 2ab plus b square یعنی اس کی جگہ میں نے فارمولہ اپلائی کر دی ہے یعنی a square plus 2ab plus b square اور a plus b میں نے علیدہ سے لکھ دی ہے آپ اس کو کیسے کرتے ہیں کہ a plus b جو ہے ان سے ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو ایک دفعہ a جو ہے اس سے ملٹیپلائی ہوگا پھر اس سے ملٹیپلائی ہوگا اور پھر اس سے ملٹیپلائی ہوگا پھر اسی طرح b جو ہے ایک دفعہ اس سے ملٹیپلائی ہوگا پھر اس سے ملٹیپلائی ہوگا پھر اس سے ملٹیپلائی ہوگا تو اگر آپ اے پلس بی ہول سکیر کا بھی کرنا چاہتے ہیں تو اے پلس بی کو ایک دفعہ اے پلس بی سے ملٹیپلائی کر دیں تو آپ کے پاس یہی آنسر آئے گا تو ہم یہ میں لکھ دی ہے اور اب اے پلس بی کو کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں میں اس کو لکھتا ہوں یہاں پہ پہلے میں اے کو کرتا ہوں اے کو ملٹیپلائیں گے کریں گے اسے تو لکھیں گے اے سکیر پلس ٹو اے بی پلس بی سکیر ٹھیک ہے میں نے اے کو ان سب سے ملٹیپلائی کرا دیا ایک دفعہ پھر میں لکھوں گا پلس بی جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا پلس بی پھر میں لکھوں گا یہی اسی ٹرمز کو لکھوں گا اے سکیر پلس ٹو اے بی پلس بی سکیر ٹھیک ہے ایک دفعہ میں نے اے کے ساتھ کر دیا ایک دفعہ میں نے بی کے ساتھ کر دیا اس کو ملٹیپلیکیشن دوسرے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے ذرا آسان ہے اس لیے میں یہ آپ کو کروا رہا ہوں آپ کیا کرتے ہیں اب ہم باری باری ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں اے کو اے سے ملٹیپلائی کریں گے تو لاز اف ایکسپنٹ جانتے ہیں بے سیم ہے پاورز ایڈ ہو جائیں گی یہ آپ کے پاس اے کی پاور ثری آ جائے گا پھر اس کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹو اے سکیر بی آپ کے پاس آ جائے گا پھر اس اے کو اس سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کا aib square آ جائے گا ٹھیک ہے aq پلس 2a square b плюс ab square آ گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم یہ کریں گے کہ b کو اس سے باری باری multiply کریں گے تو اس کو کریں گے تو b a square آئے گا تو ہم اس کو ترتیب سے لکھ لیتے ہیں یعنی a square b лکھ لیتے ہیں پھر کیا کریں گے اس b کو اس سے multiply کریں گے تو یہ آپ کا آئے گا 2ab square آئے گا ٹھیک ہے پھر اس کو اس سے multiply کریں گے تو یہ آپ کے پاس B کیوب آجائے گا سب کو میں نے ملٹیپلائی کر دی ہے اب آپ کے پاس ساری ٹرمز آگئی ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ٹرمز ہے اس میں جو ایڈ ہوتی ہیں ان کو ایڈ کر لیتے ہیں جو سبٹریکٹ تو نہیں ہوگی اگر سبٹریکشن والا فارمولہ ہو جو سبٹریکٹ ہوں گی ان کو سبٹریکٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں A کیوب لکھتا ہوں کیونکہ A کیوب کو تو سال نہیں کیا جا سکتا یہ ویسے کا ویسے آئے گا اب یہاں پہ دیکھیں 2A سکیر B ہے یہاں پہ A سکیر B ہے تو اس کے ساتھ جو 1 ہے وہ مجود ہے اس کے ساتھ 1 جو کوفیشنٹ ہے وہ مجود ہے اس کوفیشنٹ سے ایڈ ہوگا تو ہم لکھیں گے یعنی 2A سکیر B ہے یہ پلس 1A سکیر B ہے تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 3A سکیر B یہ بھی سال ہو گی اور یہ بھی آپ کی سال ہو گی اس کے نیچے لائن بھی لگا دیں اس کو بھی میں نے لکھ لی ہے اب پلس اے بی سکیر پلس ٹو اے بی سکیر ٹھیک ہے ان دونوں کو ایڈ کریں گے یہاں بھی ایک کوفیشنٹ ہے وہ اس کے ساتھ ایڈ ہوگا تو ہم اس کو لکھیں گے پلس تھری اے بی سکیر آپ کے پاس آ جائے گا تو ہم نے اس کو بھی سال کر لیا اور آخر پہ ہمارے پاس رہ گیا پلس بی کیوب رہ جائے گا اس کو میں نے لہیدہ سے لکھ لی ہے یعنی اے کیوب اور بی کیوب تو ایڈ نہیں ہو سکتے یہ چاروں ٹرمز ایڈ ہو سکتی تھی ان کو میں نے لکھ لیا ان کے نیچے لائن لگانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اگر ٹرمز زیادہ ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل چکے کہ یہ والی ٹرمز اب سال کر چکے ہیں کچھ کوئشنٹ میں کافی دس دس بارہ بارہ ٹرمز ہوتی ہیں تو نیچے کے لائن لگا لیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چل دے گا کہ یہ والی ٹرمز ایڈ ہو گئی اور یہ والی رہتی ہیں اب دیکھیں کچھ جگہ پہ آپ کو یہ فامولہ بھی نظر آئے گا ٹھیک ہے اے کیوب پلس تھری اے سکیئر بی پلس تھری اے بی سکیئر پلس بی کیوب نائندھ کے کس کوئشنٹ میں نظر آئے گا لیکن اس کو مزید سمپلیفائی اس فامولہ لانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو اے کیوب ایسے لکھیں گے ٹھیک ہے اب ان دونوں میں تھری ادھر بھی مجود ہے تھری ادھر بھی مجود ہے تو میں ایک تھری باہر کامل لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اے سکیئر یہاں پہ بھی ہے اور اے کے یہاں بھی ہے تو دونوں میں سے ایک اے بھی جو ہے وہ بھی کامل کے طور پر آجے گا یہاں پہ بی ون ہے یہاں پہ بی ٹو ہے بی کا سکیئر ہے ان دونوں میں سے ایک بی جو ہے وہ بھی کامل آجے گا اب اندر کیا رہ جائے گا تھری باہر آگیا A سکیئر تھا تو ایک A اندر رہ جائے گا B ویسے باہر آگیا ہے پلس کا سائن آئے گا 3 باہر آگیا ہے A بھی باہر آگیا ہے B سکیئر تھا تو ایک B جو ہے وہ آپ کے پاس اندر رہ گیا پلس B کیوب جو ہے آپ کا ویسے گا ویسے ہی آ جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کا فارمولہ بنے گا A کیوب پلس 3AB into A پلس B پلس B کیوب اب کچھ جگہ پہ A کیوب پلس B کیوب پہلے لکھا ہوگا اور اس کو آخر پہ لکھا گیا ہوگا 3AB پلس into A پلس B تو اس سے اپنے پرشان نہیں ہونا کہ یہ والی چیز یہ والی جو ٹرم میں آخر پہ بھی جا سکتی یہ پہلے بھی آ سکتی ہے تو اس طرح آج ہم نے جو کیوب کا فارمولہ A پلس B ہول کیوب کو سیکھا کہ اس کو کیسے ڈرائیو کرتے ہیں اس کی ڈیریویشن سیکھئے اگر یہ مائنس میں ہو ٹھیک ہے لیٹس یہ اگر یہ مائنس میں ہوگا تو مائنس میں یہاں پہ منس آئے گا پھر یہاں پہ بھی منس آجائے گا یہاں پہ بھی منس آجائے گا اور یہاں کے اوپر بھی منس آجائے گا منس کا فارمولے میں سارے منس ہوں گے اور اِدھر بھی جب اس کو ڈرائیو کریں گے تو آپ کے پاس منس ہی آئے گا تو اس طرح A پلس B ہول کیوب R A مائنس B ہول کیوب کا فارمولے کی ڈیریویشن سیکھی ہے اب اس طرح کے کچھ کوئیسن آئیں گے آپ کو جس میں لکھا ہوگا لیٹس ہی لکھا ہو سکتا ہے کہ آپ 2A پلس 7 کا کیوب فائنڈ کریں ٹھیک ہے تو آپ نے using فامولا اس کو کرنا ہے ایسے نہیں کرنا کہ 2A پلس 7 کو 2A پلس 7 سے ملٹیپلائی کریں پھر 2A پلس 7 کو ملٹیپلائی کریں تو اس طرح کیوب نہیں فائنڈ کرنا جس طرح یہ میں نے کیا ہے بلکہ آپ نے فامولا لگا کے فامولے کے ذریعے اس کا کیوب جو ہے وہ فائنڈ کرنا تو فامولا کو سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس طرح کوسٹن آئے تو آپ فامولے کے ساتھ ان کوسٹن کو سول کریں امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا